بسم اللہ الرحمن الرحیم پاس آئے ہیں یہاں کی تفصیلات آپ کے روبرو پیش کر رہا ہوں ہمارے بانی حاشم علی مرزان ڈیریکٹر میں سادت علی خان خادم صحت کو یا حسن تمام یہی تفصیلات سے میں آپ کو انشاءاللہ مزار مخدس خاضی نوراللہ شستری المعروف سعید سالس علی الرحمہ کی تمام اس کی تفصیلات سے آپ کو انشاءاللہ آگا کرواؤں گا مالا رضا مالا رضا مالا 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 مجھ کو مشہد بھیجتی دارِ رضا کے واسطے مالا مجھ کو مشہد بھیجتی دارِ رضا کے واسطے مالا مجھ کو مشہد بھیجتی دارِ رضا کے واسطے یا رضا اسے بڑی لب پر دعا کوئی نہیں یا رضا اسے بڑی لب پر دعا کوئی نہیں گربلا دکھلا دو مجھ کو گربلا دکھلا دو مجھ کو کربلا کے واسطے مجھ کو مشہد بھیجتی دارِ رضا کے واسطے مجھ کو مشہد بھیجتی دارِ رضا کے واسطے میری ہر حاجت رضا نے اس لیے کر لی قبول دے رہا تھا میں رضا کو مجھ کو مشہد بھیجتی دارِ رضا کے واسطے مجھ کو مشہد بھیجتی دارِ رضا کے واسطے میرا دعا ہے کبھی مایوس ہو سکتا نہیں میرا دعا ہے کبھی مایوس ہو سکتا نہیں آ گیا سہنے شفا میں آ گیا سہنے شفا میں جو شفا کے واسطے مجھ کو مشہد بھیجتی دارِ رضا کے واسطے مجھ کو مشہد بھیجتی دارِ رضا کے واسطے حج اکبر بیٹے بیٹے ہی ادا ہو جائے گا حج اکبر بیٹے بیٹے ہی ادا ہو جائے گا ہو غلافِ کام اگر ہو غلافِ کام اگر پرشِ ادا کے واسطے مجھ کو مشہد بھیجتی دارِ رضا کے واسطے مجھ کو مشہد بھیجتی دارِ رضا کے واسطے مدہتِ شابیر کرتا ہوں میں ہر دم اس لیے مدہتِ شابیر کرتا ہوں میں ہر دم اس لیے پالا اے مانے مجھے بس پالا اے مانے مجھے بس مجھ کو مشہد بھیجتی دارِ رضا کے واسطے مجھ کو مشہد بھیجتی دارِ رضا کے واسطے عاصف و قازم کریں گے کس طرح مدہت بھلا کام یہ رب نے رکھا ہے امبیاء کے واسطے مجھ کو مشہد بھیجتی دارِ رضا کے واسطے مجھ کو مشہد بھیجتی دارِ رضا کے واسطے مولا رضا مولا رضا مولا رضا مجھ کو مشہد بھیجتی دارِ رضا کے واسطے 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 مولا رضا مولا رضا مجھ کو مشہد بھیجتی دارے رضا کے واسطے میری ہر حاجت رضا نے اس لیے کر لی قبول میری ہر حاجت رضا نے اس لیے کر لی قبول دے رہا تھا میں رضا کو دے رہا تھا میں رضا کو فاطمہ کے واسطے مجھ کو مشہد بھیجتی دارے رضا کے واسطے مجھ کو مشہد بھیجتی دارے رضا کے واسطے میرا دعویٰ ہے کبھی مایوس ہو سکتا نہیں میرا دعویٰ ہے کبھی مایوس ہو سکتا نہیں آ گیا سہنے شفا میں جو شفا کے واسطے مجھ کو مشہد بھیجتی دارے رضا کے واسطے مجھ کو مشہد بھیجتی دارے رضا کے واسطے حج اکبر بیٹے بیٹے ہی ادا ہو جائے گا حج اکبر بیٹے بیٹے ہی ادا ہو جائے گا مجھ کو مشہد بھیجتی دارے رضا کے واسطے مجھ کو مشہد بھیجتی دارے رضا کے واسطے مدہت شابیر کرتا ہوں میں ہر دم اس لیے مدہت شابیر کرتا ہوں میں ہر دم اس لیے پالا اے مانے مجھے بس پالا اے مانے مجھے بس کربلا کے واسطے مجھ کو مشہد بھیجتی دارے رضا کے واسطے سلام علیکم ناظرین میں سید فیہ حسین آپ تمام ناظرین اور سامائین کی خدمت میں بزری یام شیعہ اسلامیک ٹی وی چینل حاضر ہوں ناظرین بارہا میں آپ کی خدمت میں ہی معروضہ کرتا ہوں کہ آپ دعاوں میں یاد رکھیں آپ اس کی دعاوں کا نتیجہ ہے کہ ہمارے یام شیعہ اسلامیک ٹی وی چینل اور اس کے بانی بانی ہاشم علی مرزان ڈیریکٹر میں سادت علی خان قادم سید فیہ حسین اور تمام ٹیم یہی کوشش کر رہی ہے کہ آشوخانے ہو عزا خانے ہو مساجد ہو اور ہمارے جو مخدس مقامات ہیں جیسے راہِ خدا میں راہِ حق میں جو اپنی جان دے کے قربانی پیش کر کے دینِ الہی کی تبلیغ کی ہے اس سلسلے میں بھی ہم تفصیلات آپ کے روبرو پیش کر رہے ہیں تو اس وقت ہم یہاں پر آگرہ میں موجود ہیں اور خاضی سید نوراللہ شوسری المعروف سید سالس علی الرحمہ ان کی مزارِ اقدس کے روبرو میں موجود ہوں آپ تمام بھی ان کے حق میں دعا فرمائے اور سور فاتحہ اس حال فرما دیں اور ان تمام تفصیلات سے انشاءاللہ میں آپ کو آگا کرواؤں گا اور اس سے خبل میں آپ سے ارضی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پروگرام نشر کیا جا رہا ہے تعاون ہے ہمارے ہیدراباد دکن کی انجمن انجمنِ پروانِ حسنائن اور ان کے عراقین بالخصوص صدر صاحب میر لائق علی صاحب انہی کی دعوت پر ہم یہاں سرشیف لائے ہیں اور یہ تفصیلات آپ کے روبرو پیش کر رہے ہیں ناظرین میں ہمارے مولانا حجت السلام سید عباس سید عباقاتی صاحب کا ہمارے یام شیع اسلام ٹی وی چینل میں خیر مقدم کرتا ہوں سلام علیکم خبلہ آپ اس سلسلے میں یہاں کے جو خاضی سید نوراللہ شوسری المعروف سید سالس علی الرحمہ کہ ان کی تفصیلات ان کی تھوڑی سی جو حیات ہے اور کیسے ان کی شہادت کے درجے پر فائز ہوئے ہیں اور یہاں کے جو حالات گزرے ہیں اور جو خدمات ہے آپ تمام کے اور آپ کے افراد خاندان کی یہ تمام چیزوں سے آپ ہمارے ناظرین کو آگاہ فرمائیں جی میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع فرام کیا کہ ظاہر ہے کہ چراخ آفتاب کو نہیں دکھایا جا سکتا اور شہید سالس کی جو منزلت ہے میں ان کا تعرف نہیں کرا سکتا سچ یہ ہے کہ میں ان کے ذریعے اپنا تعرف کرا رہا ہوں شہید سالس جس زمانے میں ہندوستان آنا چاہتے تھے وہ زمانہ شیعت کے لیے بڑے نامسائد حالات کا زمانہ تھا اور یہاں شیعت کا جو تانہ بانہ تھا وہ بہت کمزور تھا لیکن ان کے دادا مرہوم کی خواہش تھی کہ وہ ہندوستان آئے شیعت کی تبلیغ کے لیے وہ نہیں آ پائے لیکن دادا کی خواہش کو پوتے نے پورا کیا اور انہوں نے اس وقت ہجرت کی جو غیر منقسم ہندو پاکستان تھا تو لاہور میں آ کر انہوں نے سب سے پہلے قیام کیا کیونکہ ان کا آبائی وطن شوستر تھا شوستر سے وہ ہجرت کر کے اور ایک صاحبِ حیثیت اور صاحبِ سروت خاندان میں آپ کی ولادت ہوئی تھی لیکن انہوں نے دنیا کی مال و دولت کو چھوڑا اور سبیل راہِ ولایت میں اپنی زندگی کو صرف کرنا انہوں نے مناسب سمجھا جس زمانے میں وہ لاہور تشریف فرما ہوئے تو لاہور میں ان کا درس خارج ہوتا تھا اور اس زمانے میں ایک ہزار طالب علم آپ کے درس خارج میں شریک ہوتے تھے جو کسی بھی زمانے میں شاید ایک بہت بڑی تعداد ہے چہ جائے کہ اس زمانے میں اور اس کے بعد اس درس خارج کی شہرت اتنی زیادہ ہوئی کہ وہ مغلیہ دربار تک کے شہید سالس کے علم کی شہرت پہنچی اور اکبر نے ان کو دعوت دی کہ آپ آ کر یہاں قاضی قضات کے عہدے پر تشریف فرما ہو انہوں نے اس دعوت کو قبول فرمایا کیونکہ دل میں شیعت کی تبلیغ اور ولایت علی کی تبلیغ کی جو شما روشن تھی اس کے لیے ایک موقع ان کو فراہم ہو گیا جب وہ یہاں تشریف لائے تو آپ کے علم کا عالم یہ تھا کہ آپ نے اس عہدے قضاوت کو قبول کرنے سے پہلے یہ شرط رکھی کہ میں فیصلہ تو کروں گا اور حنبلی کے درمیان حنبلی کی فق سے فیصلہ کروں گا شافعی کے درمیان شافعی کی فق سے فیصلہ کروں گا اور اسی طریقے سے چاروں مسالک کے درمیان ان کی فق کے اعتبار سے فیصلہ کروں گا فیصلہ در حقیقت وہ فق اجافری سے کرتے تھے لیکن اس کی دلیل جو تھی وہ جس مذہب والا سامنے ہوتا تھا اس کو اسی کے مذہب سے دلیل دیتے تھے ہم اس بات کو ایک ایسے عالم ربانی کی کرامت کہہ سکتے ہیں کہ جس کا مولا ایسے موجزے دکھا سکتا تھا جو زبور والوں کے درمیان زبور سے فیصلہ کر دے اور انجیل والوں کے درمیان انجیل سے فیصلہ کر دے ظاہر ہے کہ اکبر کا دور جو ہے وہ اتنا زیادہ سخت دور نہیں تھا اور شہید سالس نے آہستہ آہستہ شیعت کی تبلیغ اور کتابوں کی تصنیف کا سلسلہ اور تعلیف کا سلسلہ جاری رکھا یہاں تک کہ اکبر جب اس دنیا سے گزرا اور اکبر کا بیٹا جہانگیر جب تخت پہ آکے بیٹھا ہے تو جہانگیر کے زمانے میں حالات بدل چکے تھے اور ظاہر سی بات ہے کہ زبان جو ہے اس سے شیعت ظاہر ہو جاتی ہے بہت سے ایسے موقع آئے کہ جب شہید سالس کی زبان پر اہلِ بیعت کے سلسلے میں کچھ ایسے جملے آ جاتے تھے کہ جس سے وہاں پر بیٹھنے والے کینا پرور ملہ حضرات جو تھے ان کو یہ شک ہوتا تھا اور یہ شبہ ہوتا تھا کہ یہ شیعہ ہیں لہذا کئی مرتبہ ان کی شکایت بادشاہ سے کی گئی ایک مرتبہ کا واقعہ یہ ہے کہ دربار میں انہوں نے امیر المومنین کے لئے علیہ السلام کہہ دیا تو اس پر وہاں موجود ملہوں نے یہ کہا کہ دیکھئے اگر یہ شیعہ نہ ہوتے تو کبھی یہ علیہ السلام کا جملہ امیر المومنین کے لئے استعمال نہ کرتے تو یہ آپ کی علمی کرامت اور مہارت کی دلیل تھی کہ آپ نے یہ فرمایا کہ کیا پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا ہے اور اگر پیغمبر نے یہ فرمایا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ جو نبی ہیں وہ علی ہیں جو علی ہیں وہ نبی ہیں لہذا اگر نبی علیہ السلام ہو سکتے ہیں تو میں نے اسی میزان پر اسی قائدے کو لیے کو نظر میں رکھتے ہوئے علی کو بھی علیہ السلام کہا ہے لہذا بات آئی گئی ہو گئی لیکن ظاہر سی بات ہے کہ موقع تلاش کرنے والی نگاہیں ہمیشہ موقع گتاک میں رہتی ہیں اور جب جہاگیر کا زمانہ آیا تو وہ ان لوگوں نے ایک شخص کو تیار کیا کہ وہ شہید سالس کی تلموزی میں آ جائے دراصل وہ ان کا جاسوس تھا اور اس نے شہید سالس کو اس بات پرازی کیا کہ وہ اس کو کچھ تعلیم دیتے رہیں یہاں تک کہ ان کی مشہور زمانہ کتاب احقاق الحق کے کچھ نسخے اس شخص نے چورائے اور لے جا کر اس کو ان ملاؤں کے حوالے کیا کہ جنہوں نے اس کو جب جہاگیر کے سامنے رکھا تو جہاگیر کے غضب کا عالم نہیں تھا ظاہر سی بات ہے کہ جب احقاق الحق ہوتا ہے تو ابتاد الباطل بھی ہو جاتا ہے اور شہید سالس ایک ایسے زمانے میں انہوں نے زندگی بسر کی ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید تقیع کے عالم میں انہوں نے زندگی گزاری ہے ایک خط آیا تھا کشمیر سے ایک عالم ربانی کا وہ بھی شیعہ تھے اور انہوں نے خط میں یہ لکھا تھا کہ کشمیر کا بادشاہ شیعت پر حملے کرتا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک کتاب ایسی تعلیف کر دیجئے جس کو پڑھ کر ہم مذہب کا دفاع یہاں کشمیر میں کر سکیں تو یہ بھی آپ کے کمال پر مبنی تھا کہ آپ نے سترہ دن میں ایک کتاب تعلیف کی اور اس کو کشمیر بھیجا جب وہ کتاب کشمیر پہنچی ہے یعنی سترہ دن میں آپ نے کتاب لکھ دی تھی یہاں سترہ سال گزر جاتے ہیں انسان کو یہ سوچتے ہوئے کہ ہم کریں کیا تو بہرحال جب وہ کتاب وہاں پہنچی ہے تو ان عالم ربانی نے شہید سالس کو خط لکھا اور اس خط کا مضمون یہ تھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کچھ تقیع سے کام لیں کیونکہ آپ مغلیہ حکومت میں ہیں اور اگر یہ بات کھل گئی کہ آپ اس طریقے سے شہید کی تبلیغ کر رہے ہیں اور اس طرح سے براہین کو پیش کر رہے ہیں تو آپ کی جان کو خطرہ ہے تو آپ نے ایک جملے میں اس خط کا جواب یوں کہہ کے دیا کہ ہم مجھ جیسے پر تقیع حرام ہے تو تقیع ظاہر سی بات ہے کہ علماء میری بات کی تائید کریں گے کہ تقیع کبھی واجب ہوتا ہے اور کبھی حرام ہو جاتا ہے واجب اس کے لیے ہوتا ہے کہ جو جاہل ہوتا ہے دلیل نہیں دے سکتا لیکن ایسے علماء کہ جو احقاق الحق اور مجالس المومنین جیسی کتابیں لکھ سکتے ہیں اور سترہ دن میں ولایت علی کے دفاع میں کتابیں لکھ سکتے ہیں ان جیسوں پر واقعہ تقیع حرام ہوتا ہے باہرحال جب وہ کتاب سامنے آئی تو بادشاہ کے غزب کا ٹھیک آنا نہ رہا اور شہید سالس کو شہید کر کے آپ کی لاش کو جنگل میں پھیک دیا گیا اور ایک مشہور روایت یہ ہے کہ ایک ایرانی تاجر جو اس زمانے میں تجارت کے حوالے سے یہاں ہندوستان میں مقیم تھا اس نے خواب میں جناب سیدہ صلوات اللہ وسلم علیہ کو دیکھا اور آپ نے یہ فرمایا کہ تُو اتمنان سے آرام کر رہا ہے اور میرے بیٹے کی لاش جنگل میں پڑی ہے اور کیا تُو اس بات کے لیے فکر بند نہیں ہے کہ اس کی تتفین کا انتظام کر دے تو اس شخص نے شہید سالس کو دفن کیا اور شہید سالس کی قبر کی مجابری کے لیے ان کے فرزند آئے جن کی خود قبر یہاں اسی مکان پر موجود ہے پھر اس کے بعد جب ان کے بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا سال بھر کے اندر شہید سالس کی کہ اس دنیا سے رخصتی کے سال بھر کے اندر جب بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا تو اس وقت ایسے حالات تھے کہ شہید سالس کی قبر جنگلوں میں تھی مگر کسی کو اس جنگہ کے بارے میں پتا نہیں تھا اب ایک زمانہ گزرتا چلا گیا اور ظاہر ہے کہ اس بات کی سب تائید کریں گے کہ حکومتیں جس کی مخالف ہوں اس کے لئے راہیں آسان نہیں ہوا کرتی ہیں شہید سالس کی قبر کا نشان لوگوں کو معلوم نہیں تھا یہاں تک کہ میرے پردادا کے والد کہ جو علامہ میر حامد حسین صاحب ابقات الانوار کے نام سے ساری دنیا میں جانے اور پہچانے جاتے ہیں انہوں نے یہاں اپنے بھائی کو ساتھ لا کر اور ان کے بھائی مولانا اجاز حسین صاحب صاحب کشف الحجوب والاسطار انہوں نے اس قبر کو یہاں تلاشا جنگل کے درمیان وہ قبر تھی جنگل کٹوائے گئے اور بڑی محنتوں مشقتوں کے ساتھ جب قبر ملی تو ظاہر ہے کہ میں انہی کی قبر کے سامنے اپنے پردادا کے والد کے وہ جملہ نقل کر رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ یہ باتیں محفوظ ہو جائیں تاکہ وقت ضرورت کام آئیں جس شخص نے ابقات الانوار جیسی کتاب لکھی اس نے جب شہید سالس کی قبر کو دیکھا تو اپنے کسی دوست کو خط تحریر فرمایا اور اس میں یہ جملے تحریر کیے کہ میں ایسی قبر کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر کوئی بے ایمان دیکھے تو با ایمان ہو جائے اور اگر کافر دیکھے تو مومن ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ اتنی بڑی شخصیت اور اتنی بڑی ہستی جب شہید سالس کے بارے میں اس طرح سے ان کی صفتیں بیان کریں تو ہمیں شہید سالس کی عظمت میں کوئی شک نہیں ہے اور یہاں آنے والوں کو کسی قسم کا شہید کی خدمت میں کسی کو کوئی شک نہیں ہوتا تو شہید سالس نے جو خدمت دین کی کی ہے وہ اس زمانے میں کی ہے جب یہاں کوئی شیعہ حکومت نہیں تھی جب فقہ جعفری کا یہاں عروج نہیں تھا اس زمانے میں انہوں نے ایسی ایسی کتابیں تعلیف کی ہیں کہ رہتی دنیا تک ان کا نام باقی رہے گا پھر اس کے بعد صاحب ابقات کے فرزند سرکار ناصر الملت قسم ہندو پاکستان میں ہوتی تھی وہ آخری مرجہ تھے جن کی تقلید ہندوستان میں ہوا کرتی تھی اور ان کے انتقال کے بعد تقلید کا سلسلہ نجف منتقل ہوا آغای ابو الحسن اسفہانی کی تقلید ہونے لگی سن انیس سو تیرہ میں ظاہر ہے کہ اس زمانے میں یہ نیو آگرہ نہیں تھا بلکہ یہ جنگل تھا یہاں سن انیس سو تیرہ میں سالانہ مجلسے قائم کی گئیں ایک انجمن منائی گئی جس کا نام تھا انجمن مہین الزائرین اور سرکار ناصر الملت اس کے سرپرست ہوا کرتے تھے اور وہ یہ سلسلہ تھا کہ تقریباً آج سو سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے یہاں سالانہ مجلسیں بھی ہوتی ہیں اور ایک اشدہام ایک حجوم یہاں اکھٹا ہوتا ہے یوں تو مختلف موقعوں پر یہاں ظاہرین آتے ہیں جیسے آپ حضرات آئیں ماشاءاللہ مجھے آپ نے خبر دی کہ ایک سو بیس لوگ تقریباً یہاں حیدر آباد سے فقط آئے ہیں تو ظاہر ہے کہ مخصوصیاں ہوتی ہیں مجلسیں ہوتی ہیں اور سرکار ناصر الملت کے انتقال کے بعد جن کی قبر یہیں موجود ہے اور ان کی وسیعت تھی کہ میری قبر کو شہید کی قبر سے نیچے رکھا جائے لہٰذا ان کی وسیعت پر عمل کرتے ہوئے ان کے بڑے بیٹے سرکار ناصر الملت اور چھوٹے بیٹے سرکار سید الملت نے ان کی قبر کی کرسی کو شہید سالس کی قبر کی کرسی سے نیچے رکھا اور وہ یہیں اسی آہاتے میں دفن ہیں اور اس کے بعد سرکار ناصر الملت کے انتقال کے بعد ان کے بڑے بیٹے سرکار ناصر الملت اور سرکار سید الملت یعنی میرے دادا مرہوم انہوں نے ذمہ داری کو نبھایا اور ہمارا خاندان ایک عرص دراز سے یہاں کی ذمہ داریاں یہ ہمارے لیے میں نے ابھی ارز کیا کہ میں شہید سالس کا تعریف نہیں کرارہا ہوں بلکہ شہید سالس کے ذریعے اپنے آپ کو پہچنوا رہا ہوں یہ ایک سلسلہ عرص دراز سے چلا آ رہا ہے جو ہمارے خاندان کے لیے باعث شرف ہے آج بھی میرے والد سرکار روح الملت مولانا آغا روحی صاحب یہاں کے کمیٹی کے سرپرست ہیں اور بس یہ ہی یہ ہمارا نصیب ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مقدر ہے کہ ہم کو اس خدمت کے لیے منتخب کیا گیا اور شہید سالس کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ ہماری آئندہ نسلیں بھی اسی طریقے سے اس مزار کے خدمت سے وابستہ رہیں ماشاءاللہ خبلہ یہ بتائیں کہ یہاں مخصوصی جو ہوتی ہے سال میں دو مرتبہ ہوتی ہے یا ایک ہی مرتبہ ہوتی ہے مخصوصی تو ایک مرتبہ ہوتی ہے وہ اصل وہ مخصوصی ہوتی ہے اس کے علاوہ شہید سالس کی برسی کے موقع پر مجلسوں کا احتمام کیا جاتا ہے اور یوں سالہا سال ظاہر ہے کہ ظاہرین کا آنا جانا ہے اب نقل و حرکت کی آسانیاں بھی ہیں تو اب یہاں ماشاءاللہ ایک ظاہرین کا ازدہام رہتا ہے اور سالہا سال مجلسوں ہوگا عام طور سے یہاں پر سرکاری مطلب جیسے ہمارے پاس جنوری سے ڈیسمبر ہے تو ان تواریخوں کو لے کے ہوتا ہے یا ہمارے جیسا اسلامی کیلنڈر ہے ماہ محرم سے آغاز ہوتا ہے اس ماہ انہیں میں برسی کی جاتا ہے یہاں اصل میں جو ظاہر سے بات ہے کہ انتظام کیا جاتا تھا وہ اس حوالے سے انتظام کیا جاتا تھا کہ دیوالی کی چھٹیوں میں مجلسوں کو رکھا جائے کیونکہ اس کی کچھ مجبوریاں ہوتی تھیں کہ بچوں کے سکول بھی بند رہتے تھے اور جیسے جوگی پورا کی مجلسیں جو رکھی جاتی ہیں تو وہاں اس علاقے میں کیونکہ کھیت زیادہ ہیں تو فصل کٹ جاتی ہے تو اس کا جو انتظام کیا جاتا ہے وہ اس مناسبت سے کیا جاتا ہے اسی طریقے سے اور یہ بھی تھا کہ تضاد نہ ہو کہیں کی مجلسوں میں اگر وہاں مئی کے مہینے میں ہو رہی ہیں تو یہاں نومبر میں ہو جائیں یہ بزرگوں کے کیوی تقسیم تھی جس کو آج بھی باقی رکھا گیا اور یہاں کی جو سالانہ مجلسیں ہیں یہ بڑی مشہور تاریخیں ہیں اور انہی تاریخوں میں ان پروگرام کو رکھا جاتا ہے تو یہاں پہ جو ظاہرین اس اسنا میں آتے ہیں تو رہنے کے لیے اور تبرگات کے لیے یہ انتظام کمیٹی کی جانب سے ہوتا ہے جی انتظام سب کمیٹی کی جانب سے ہوتا ہے یہاں جو کمرے بنیں ظاہرتی بات ہے کہ کمروں کی تعداد یہاں بہت زیادہ نہیں ہے لیکن جو آنے والے ظاہرین کی تعداد وہ بہت زیادہ ہے آس پاس علاقوں میں کافی قیام کا لوگوں کے انتظام رہتا ہے مختلف ہوتلوں میں لوگ جنگاہ لے لیتی ہیں کوشش ہماری طرف سے یہ رہتی ہے کہ کسی کو زہمت نہ ہو کسی کو پریشانی نہ ہو اور ظاہر سے بات ہے کہ جو بھی کمی بیشی ہوگی اس کوائندہ دور کر لیا جائے گا جیسے یہاں پہ انتظامات کیے جا رہے ہیں آپ آپ کے بزرگ کر رہے ہیں تو اس میں اگر کوئی چاہتا ہے کہ کچھ تعاون کرے تو اس حسلے میں آپ کچھ فرمائیں گے یہاں جو بھی کام ہوتے ہیں ظاہر سی بات ہے ہمارا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم جو بھی ڈونیشن ہوتا ہے یا جو بھی کوئی ہدیہ ہوتا ہے یا کوئی خود سے کام کرانا چاہتا ہے تو وہ خود سے کام کرا سکتا ہے اگر وہ یہ چاہے کہ وہ کوئی ڈونیشن کر دے بینک اکاؤنٹ وغیرہ میں تو جو بھی کام ہوتے ہیں وہ سب چیزوں کو سب کی نگاہوں کے سامنے رکھا جاتا ہے ہاں ہم یہ ہے کہ ہماری طرف سے کسی سے کوئی مطالبہ بھی نہیں ہے اپنے دل سے جو انسان جو کرنا چاہے وہ کر دے مانگتے اس لیے نہیں ہے کہ ایسی بارگاہ میں جو ہے وہ ہمیں سوال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی لوگ اپنی خوشی سے سب کچھ کرتے ہیں اور باقی یہ ہے کہ سب اللہ مالک ہے جیسے جنگلوں میں یہ قبر آباد رہی ہے اب تو آبادیاں ہیں آبادیوں میں جنگوں کا آباد ہونا بلا آسان ہے یہاں پہ کچھ ایسے واقعات ہیں جو لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں روحانیت کے تعلق سے ہو یا عقیدت مندی کی تعلق سے ہو جو لوگ سننے میں آتا ہے زیارت حسین ابن علی کے سلسلے میں یہ کہاں تک حد تک صحیح بات ہے اس لیے یہ بات صحیح ہے کہ دیکھیں یہاں ظاہر اسی بات ہے کہ یہاں عطباتِ عالیہ جن کو عراق میں کہا جاتا ہے روزے نہیں ہیں یہاں یہاں یہی بارگاہیں ہیں اور ظاہر تھی بات ہے کہ جس خواب کا میں نے ذکر کیا تھا کہ جب جناب سیدہ صلوات اللہ وسلام علیہ جب ان کو اپنا بیٹا کہہ دیں اور جب ان کی لوگوں کی مرادیں یہاں سے پوری ہو جائیں تو پھر کسی قسم کا دیکھیں کسی کو منوایا نہیں جا سکتا میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ سب کچھ کر سکتے ہیں لوگ کسی کو منوا نہیں سکتے مانتے لوگ تب ہیں جب ان کو کوئی نتیجہ دکھائی دیتا ہے بھئی اکثر ہم کہیں بہت سی بارگاہوں میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں اگر ایک بھیڑ کہیں لگی ہے تو کہیں سے کچھ مل بھی رہا ہے کسی بھی زمانے میں مجھے لگتا ہے کہ لوگ اتنے بے وقوف نہیں ہوتے ہیں کہ کچھ مل نہ رہا ہو اور لوگ وہاں حجوم کا حجوم اکھٹا ہو تو یہ بارگاہ ایسی ہے کہ جس نے جو مانگا اس کو اس بارگاہ سے ملا ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ میرا قول نہیں ہے بلکہ یہاں آنے والے لوگ جو ہیں وہ میری بات کی تائید کریں گے کہ اولاد بھی یہاں سے ملتی ہے مال و دولت بھی یہاں سے ملتا ہے جو جو مانگتا ہے وہ سب کچھ یہاں سے شہید کی بارگاہ سے ملتا ہے اور یہاں پہ ایک کندہ کیا ہوا نقش ہے ایک پتر ہے جو اندر آپ نے محفوظ کیا ہے اس کی تفصیل اس کی تفصیل یہ ہے کہ وہ شہید سالس کی قبر کا پتھر ہے وہ لوہ قبر ہے جس کو یہاں محفوظ کیا گیا ہے اور جو قبر ان کی اصل قبر تھی وہ اس کا پتھر ہے اور وہ میں اس کی آپ کو زیارت کروا دوں گا انشاءاللہ اس کی تفصیل آپ اس کو خود دیکھ لئے گا اپنے کیمرے میں محفوظ کر لئے گا ماشاءاللہ ناظرین سامعین یہ تمام تفصیلات آپ کے روبرو پیش کر رہے تھے ہم خبلہ و کعبہ کا شکریہ آدھا کرتے ہیں ہم تمام ناظرین اور سامعین بالخصص ہمارے یام شیعہ اسلامی ٹی وی چینل کی جانب سے آپ کے شکر گزار ہیں آپ نے جو قیمتی وقت ہمیں دیا ہے اس کے لئے ہم صرف دعا کر سکتے ہیں اور بالخصص ہماری جو حدرباد دکھن کی انجمن ہے انجمن پروان حسنین اور ان کے صدر میر لائخ علی صاحب اور تمام عراقین کے لئے دعا ہے کیونکہ اس شہید کی بارگاہ میں ہیں ان کے قبر متحر کے پاس ہیں تو ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اعلیٰ محمد و آل محمد کے صدقے میں ہم سے ہماری اس خدمت کو خبول فرما مزید توفیقات میں اضافہ فرما ہمیں دشمنوں کے شرط سے محفوظ فرما اور ہمارے مرہومین کی مغفرت فرما ان کے درجات پیش معصومین آلہ سے آلہ فرما ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو با ایمان ناصر میں شمار فرما میں آخر میں خبلہ و کعبہ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور آپ بھی اپنی جانب سے ناظرین کو کچھ جملے شکر گزار ہوں کیونکہ ماشاءاللہ ایک تو جس طریقے سے آپ لوگ یہاں تشریف لائیں جس طریقے سے مجلس ماتم آپ لوگوں نے کیا ہے اور اس کے علاوہ جو آپ کا یام ٹی وی جو خدمتیں انجام دے رہا ہے جو ابھی میں نے آپ کے موبائل پہ بھی دیکھیں ساری چیزیں تو میں یہ سمجھتا ہوں خاص طور پر جو نوجوانوں کے سلسلے میں آپ لوگ جو خدمت انجام دے رہے ہیں بس میں دعا کر سکتا ہوں کہ شہید سالس کے اس روزے پہ کھڑے ہوکے اس مقدس بارگاہ پہ کھڑے ہوکے کہ چاردہ محمد سمین آپ سب کی توفیقات میں اضافہ کریں اور آپ سب کی دینی و دنیا بھی تمام شرح حجات پوری ہیں اسی کے ساتھ آپ کا خادم سید فیہ حسین رخصت ہوتا ہے خدا حافظ و یمان اللہ